اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرالجن نیم ورمان صدیقی یہ ویک لبرا والوں کے لئے کیسا گزرے گا 24 مائی سے لے کے 30 مائی 2021 تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک لبرا والوں کے لئے کیسا گزرے گا اور جن کو اپنی ڈیٹ او برس نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لبرا تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حرف ریٹ اے تے توین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لبرا ہیں اس لئے کہ اس ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے نائند ہاؤس میں ہے ایک بہت اچھی پوزیشن میں پڑا ہوا ہے اگر آپ ویک لبرا نہیں ہیں تو آپ کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اگر آپ 24 ڈگری کی پدائش ہیں مطلب کہ اگر آپ 20 ڈگری کے اوپر کی پدائش ہیں آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر سورج 20 ڈگری پہ پڑا ہوا ہے تو اس ویک کے اندر آپ کے بہت سے معاملات میں بہتری آنے والی ہے لیکن جہاں ان معاملات میں بہتری آنے والی ہے وہاں پر ایک چیز کا خاص کیا لکھئے گا اس ویک کے اندر میجر ایونٹس بھی ہیں مطلب کہ کمردر اقرب بھی ہے اس ویک کے اندر مرکری نے بھی رجت میں جانا ہے اس ویک کے اندر جو چاند گرین بھی ہے مطلب کہ چاند گرین ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ معاملات میں آپ کے گڑھ بڑھ آ سکتی ہے اگر آپ نے چاند گرین کے ٹائم پر اپنی کچھ معاملات میں اتیاط نہیں کی تو آپ زیادہ تر گڑھ بڑھ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن کمردر اقرب جو ہے وہ 24 مئی سے لے کے 26 مئی تک ہے اور 26 مئی کو ہی چاند گرین ہے جب یہ چاند گرین گزر جائے گا اس کے بعد سے معاملات آپ کے بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے معاملات میں خاصی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ برونے ملک ٹرائول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آلہ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی قسمت عزمانہ چاہتے ہیں تو ان معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ شادی کے معاملات میں کافی پریشان ہیں تو آپ کے شادی کا معاملہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کی پسند کی شادی بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ذہل رجت میں ہیں لیکن ذہل کی رجت ان لوگوں کو زیادہ پرابلم کرے گی کہ جس کے ذائچے کے پیدائشی ذائچے کے اندر ذہل پہلی آلڈی رجت میں ہو یا اس وقت وہ بیڈ نظر بنا رہا ہو مطلب کہ ذہل کی ذہل کے ساتھ بیڈ نظر بن رہی ہو تو پھر تو آپ کے لیے تھوڑے بہت لف کے معاملات میں خرابی آ سکتی ہے لیکن البتہ یہ ویک آپ کے لیے اس لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے کہ مرکری اور وینس کی نائنت ہاؤس میں ایک اچھی نظر بن ہوئی ہے یہ ایک آئیڈیل نظر بن ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی صرف اور صرف اس ویک کے اندر کمردر اقراب اور چاند گرین کا ٹائم نکالنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اس ویک کے اندر صرف ایک چیز کا اور خاص کیا لکھیئے کہ مرکری نے رجت میں جانا ہے وہ تیس مئی دو ہزار اکیس کو آپ کے ذائچے کے نائنت ہاؤس میں اس نے رجت میں جانا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے وہ پرابلم کرے گا جن کے پدائشی ذائچے کے اندر یہ برا اینگل میں پڑا ہوا ہے یا ادھر بھی یہ رجت میں ہیں تو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ معاملات میں خرابی آ سکتی ہے لیکن وہ خرابی پھر اس کے اگلے ویک میں جا کے شروع ہوگی اس ویک کے اندر آپ کے زیادہ تر معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے معاملات میں زیادہ تر بہتری آتی ہوئے نظر آ رہی ہے صرف اور صرف آپ نے ریلیشن کے معاملات میں بہت زیادہ اتیاد سے کام لینا ہے آپ نے زیادہ تر لوگوں سے مل جل کے رہنا ہے اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بحال نہیں کیا اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی تو آپ کے معاملات پھر زیادہ گڑھ بڑھ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی زیادہ تر کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی باتیں مانیں اور کچھ باتیں اپنی منوائیں اگر آپ نے زیادہ تر باتیں اپنی منوانا شروع کر دی تو کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور پھر معاملات آپ کا گڑ بڑ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ہو سکے تو اس ویق کے اندر اپنا صدقہ بھی ضرور نکالیں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ چاولوں کا صدقہ ضرور اس ویق کے اندر نکالیں آپ اپنے لیے جو ہے وہ ضرور چاولوں کا صدقہ نکالیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ